بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو تیبا کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے درو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کبھی ناتِ رنگین گر ہو گئی ملاقات شاعرِ امرار کے ساتھ نعرہ تکرین اللہ میں آپ نعرہ لباوان گا انشاءاللہ ٹیٹ کر کے لباوان گا اتنے برکر بیٹھے نے ختم نو باوان گا اور جانتے نے کہ آسیم نعرہ کی میں لباوان گا انشاءاللہ ہاتھ کی میں خدا و signific سب سے پہلے دفاع ختم نبو ہے عقیدے کی ایک بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ قرآن پاک کی سو آیات اور دو سو دس آحادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا قرآن کہتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ مگر انبیاء کے ختم کرنے والے اور خاتم النبیین یہ قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَادِي میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب چلتے ہیں آگے محبت نبی کی طرف اکابرین کیا کہتے ہیں صحابہ کیا کہتے ہیں اکابرین نے نبی کی محبت میں کیا کردار ادا کیا ہے صحابہ نے نبی کی محبت میں کیا کردار ادا کیا ہے امیر شریعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امیر اول امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ ایدال علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں سے نفرت ہے میں دو چیزوں سے نفرت کرتا ہوں نمبر ایک قادیانی اور اس کی ذریت نمبر دو انگریز مجھے ان دونوں سے حد درجہ نفرت ہے اور انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت کے اندر امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ ایدال علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نازیم الدین پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ نازیم الدین آپ قادیانیوں کو آپ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علق کر دیجئے میں اس نوکری کے لیے میں اس خدمت کے لیے آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار دوں اگر آپ سوروں کا ریور بھی چرانے کے لیے کہیں گے رب محمد کی قسم اتاو اللہ شاہ بخاری سوروں کا ریور تو چرہ دے گا لیکن تم قادیانیوں کو مرزائیے سے علق کر دیجئے آپ دیکھئے اکابرین کی سوچ اور فکر دیکھئے کہ وہ مجزائیوں کو قادیانیوں کو مسلمانوں سے علق کرنے کے لیے غلامی کا توپ بھی گلے میں پہننے کے لیے تیار دیں یہ ہمارے اکابرین ہیں یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں آئیے ایک قدم آگے چلتا ہوں حقیم الامت مولانا شرف الیتھانوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک واقعہ نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا میرے پاس آ کر بیٹھنے لگا اور حقیم الامت فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے اپنے والدین سے حتیٰ کہ پوری دنیا سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ایک شخص آیا کہنے لگا جناب حقیم الامت مولانا مجھے ایک اشکال ہے میرے اشکال کو دور کیجئے حضرت شاہ صاحب نے پوچھا آپ کا کیا اشکال ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں فرمایا آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے اپنے والدین سے اپنے بچوں سے اولاد سے دنیا سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے دل کے اندر نبی کی محبت کم ہے اور میرے والد محسن کی محبت زیادہ ہے یہ میرا اشکال ہے میرے اس اشکال کو دور کیجئے نبی کی محبت کو سامنے رکھ کر دور کیجئے حضرت خانوی رحمت اللہ اللہ علیہ وآلہ فرمانے لگے برپردار آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ جملہ درست نہیں ہے آپ اپنے نبی سے زیادہ محبت اور والد سے کم کر دیں یہ میں کہہ رہا ہوں برمایہ نہیں مجھے یہ اشکال ہے مجھے یہ اشکال ہے خانوی رحمت اللہ فرمانے لگے آپ یہاں پر بیٹھئے جب وہ بیعت گیا شخص اور بیعت کے مجمعہ عام سے گفتگو کرنے لگے حضرت خانوی رحمت اللہ نے حضور علیہ وآلہ خصائف بیان کیے خصائل بیان کیے حضور علیہ السلام کا آنا ایسا تھا حضور علیہ السلام کا بیٹھنا ایسا تھا حضور علیہ السلام کا دیکھنا ایسا تھا حضور علیہ السلام کا لباس پہننا ایسا تھا حضور علیہ السلام کی مفتگو کرنی ایسی تھی حضور علیہ السلام کی تعلیم صحابہ کو دینی ایسی تھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پورا مجمع چھومنے لگا اور اس مجمع کے اندر سے سب سے زیادہ وہ شک جھومنے لگا جس نے اشکال پیش کیا تھا جس نے اشکال پیش کیا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے چلو حضور علیہ السلام کے تعریف اور تعریف کو تو چھوڑتے ہیں ان کے اپا جی کی بات کرتے ہیں ہمارے بزرگ بھی ہمارے بزرگ ہیں حضور کی تعریف کو تھوڑا ترک کرتے ہیں ان کے اپا جی کی بات کرتے ہیں ایک دن سے چھٹکا تھا اور کہنے لگا مولانا یہ کیا ظلم کیا یہ کیا ظلم کیا کہا میرے نبی کی تعریف اور کہا میرا باپ خود ہی جواب دے رہا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کو کہا نبی کی تعریف کہا خاتم النبیین کی تعریف کہا میرے محبوب کی تعریف اور ایک دن سے چھٹکا دے کر آپ نے کہا میرے اپا جان کی بات یہ مجھے قبول نہیں ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے مسکرائے مسکرائے کر کہنے لگے برکردار میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تیرے دل کے اندر نبی کی محبت زیادہ ہے اور والد کی کم ہے یہ ہمارے اقابرین کا انداز ہے ہمارے اقابرین نے کس طریقے سے امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے امت مسلمہ کو کس طریقے سے راہ راست پر لائے ہیں کہ چند سیکنڈ کے اندر اس کے اشکال کو ہٹا کر سائٹ پگڑ دیا آئیے صحابہ کی طرح حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بہت ہی فرما بردار تھے اپنی والدہ کا حکم مانے بغیر نہیں رہتے تھے لیکن مسلمان ہو گئے حضرت سعید بن نبی وقاس مسلمان ہو گئے اور جب ماں کو پتہ چلا کہ سعید نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی چادر کے نیچے آگئے ہیں اب جب سعید بن نبی وقاس گھر آئے پہلا دن ماں کو سلام کیا اور ماں سے ماں نے ماں کو کہا حضرت سعید بن نبی وقاس نے اممہ جان کھانا کھانی جائے اور مرمائے میں کھانا نہیں کھوں پہلا دن گزرا کھانا نہیں کھایا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن کھا رہے اور اممہ جان سے کہا اممہ جان کھانا کھایا کہ نہیں اممہ کہنے لگے کھانا میں نے نہیں تیسرا دن آیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اممہ جان کھانا کھایا کہا جب تک محمد کو چھوڑ نہیں دو گے کھانا نہیں کھا ہوگی یہ جملہ اس کی مات ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اممہ جان کھانا نہ کھانے کے سبب اگر آپ مر جائیں یہ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اب نبی کی محبت کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں صحابہ کا کردار ہے یہ صحابہ کا کردار ہے اب بھی اگر ہمیں مسئلہ ختم نبوت کا پتہ نہیں چلے گا اب بھی اگر ہم مسئلہ ختم نبوت کے لئے جاگے گے نہیں تو مجھے نہیں پتہ کب جاگے گا خلیفہ اول سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگ یمامہ کا میدان ہے خلیفہ اول خطبہ دے رہے ہیں میرے صحابہ اس مدینہ کی گلی کے اندر کوئی مرد نہ رہے وہ چاہے اہلِ اہد سے ہو چاہے اہلِ بدر سے ہو سب یمامہ کا روح کریں سب یمامہ کا روح کریں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں آنکھیں بھیگی ہوئی انداز میں پھر خطبہ دیا فرمانے لگے صحابہ جنگ یمامہ کا روح کرو اگر مجھے جنگل کے درندے گھسیٹ کر بھی لے جائیں تو میں جنگل یمامہ کو نہیں چھوڑا صحابہ اکرام حرص کرتے ہیں کہ اگر سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس خطبے کے دوران علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہ روکے تو قریب تھا کہ سیدنا صدی کے اکبر تلوار تھا دیر یمامہ کی طرف نہیں کرتے ہم مسئلہ ختم نبوت کی طرف ابھی بھی دو رہوں کا شکار ہوئے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ لادلے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگ یمامہ کا میدان ہے خطبہ دیا فرمانے لگے میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے کفار کو مار نہ دوں یا خود شہید نہ ہو جائے یہ جنگ یمامہ کی بات کر رہا ہے وہ جنگ یمامہ جس کے اندر ستر بدری صحابہ شہید ہو گئے جس جنگ کے اندر سات سو کاریئر حفاظ شہید ہو گئے جس جنگ کے اندر بارہ سو صحابہ نے اپنے جسموں کو کٹوا دیا لیکن نبی کی خطبہ نبوت پر آنچ نہیں آنے ابھی بھی دور ہمیں شکر رہے گئے کہ مسئلہ خطبہ نبوت کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے حضور علیہ السلام کی خطبہ نبوت کا دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہمیں تو صحابہ اولیاء اللہ ایک لائن اور ایک طرز دے گئے ہیں کہ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کے بعد اسکال ختم ہو جاتا ہے امام عاظم ابو علیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے فتوہ مانگا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا وہ شخص کہنے لگا کہ آئیے اور میرے موجزات دیکھئے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ میرے موجزات دیکھئے میرے کمالات دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں ایک شخص اٹھ کر امام عاظم ابو علیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور مسئلہ دریافت کیا حضرت ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتا کہ میں موجزات دکھانے کے لئے تیار ہوں وہ کہتا ہمیں کمالات دکھانے کے لئے تیار ہوں امام عاظم ابو علیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس نبوت کے دعویٰ دار سے اگر کوئی شخص دلیل بھی طلب کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا وجہ تیرے دل کے اندر نبی آخر زمان کی نفت میں نبوت کا دھچکہ لگا ہے تو انہیں طلب کی یہ کمالات اگر تو حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتا تو اس سے کمالات کے لئے کہتا نا کہ تو مجھے محسزات دکھا یہ کمالات تیرے دل کے اندر نبی کی خط میں نبوت کا کھٹکہ ہوا ہے اس لئے نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا یہ امام عاظم وہ امام عاظم ابو عنیفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج کے اس طور میں اسی پرسنٹ لوگ امام عاظم ابو عنیفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریب کرتے ہیں اسی پرسنٹ لوگ میں ان کا فتوہ آپ کو بتا رہا ہوں میرے موضوع کا دوسرا رمانہ ملک پاکستان کا دفاع شاید یہاں پر تو تاریخ دار بیٹھے ہو میں ایک جملہ تاریخ کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں اگر وہ غلط ہو تو وہ مجھے وہی پر روک دے جناب محترم آپ تاریخ کے حوالے سے غلط بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں اسلامی ریاستیں بہت ساری ہیں اسلامی ریاستیں بہت ساری ہیں لیکن اسلام کے نام پر صرف دو ریاستیں وجود میں آئی ہیں تیسری ریاست اسلام کے نام پر نہیں بنی اسلامی ریاستیں بہت ساری ہیں لیکن جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں وہ دو ریاستیں ہیں اگر یہاں پر ہسٹری میں ہم بیٹھے ہیں تو پھر مجھے بتائیں وہ تیسری ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے نہیں آئی ہے نمبر ایک مدینہ کی ریاست اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے نمبر دو آپ کا اور میرا پیارا ملک ملک پاکستان کی ریاست مجھے بتائیے میرے بزرگ صفید داری والے تشریف فرمائے کیا جب یہ پاکستان وجود میں آ رہا تھا کیا اس وقت یہ نعرہ نہیں لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا کیا یہ نعرہ نہیں لگا تھا یہ نعرہ لگا تھا جب ملک پاکستان وجود میں آ رہا تھا ہمیں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ ملک پاکستان قائد عظم محمد علی جینار رحمت اللہ تعالی نے بنایا there is no doubt on this regard اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلیش کے بیتاد باشرہ قائد عظم محمد علی جینار جنہوں نے انگلیشوں کے ساتھ انگلیش میں بات کر کے انگلیشوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تصویر کا دوسرا روح اگر میں آپ کو دکھاؤ تو چالیس ہزار علماء کو بھی یاد رکھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو انگریزوں نے چالیس ہزار علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر ان کو ہوا میں اڑا دیا ان کو بھی تو یاد رکھے یہ بھی اسی ملک پاکستان کے بننے کا حصہ ہے تو یہ دو ریاستیں ایسی تھی جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں نمبر ایک مدینہ کی ریاست نمبر دو آپ کو اور میرا پیارا ملک ملک پاکستان کی ریاست انشاءاللہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس ملک کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لہرایا ہے جس ملک کی بنیادوں میں علماء کا خون شامل ہو جس ملک کی فضاؤں میں علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے عالم دین نے پاکستان کے پرچم کو لہرایا ہو اس ملک کو سکتہ ہی خیرہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آئیں گے کھائیں گے لوگ چلے جائیں گے کتنا کھا رہے ہیں لوگ وزیر مشیر وزیر اعظم کتنا کھا رہے ہیں یہ لوگ الحمدللہ ملک پاکستان کو سکتہ ہی خیرہ ہے یہ ملک رہے گا انشاءاللہ یہ ملت رہے گی انشاءاللہ یہ ناموسے رسالت کا قانون رہے گا انشاءاللہ یہ عاشقان مصطفیٰ رہیں گے انشاءاللہ اور اس ختم نبوت کے ساتھ غدداری کرنے والے جنہوں نے صحابہ کے دور میں غدداری کی جنہوں نے علیات کیا کے دور میں غدداری کی یا جو ملک پاکستان میں اب غدداری کر رہے ہیں وہ نہیں رہیں گے ان کا اقتدار نہیں رہے گا یہ ملک باقی رہے گا یہ ملت باقی رہے گی ناموسے رسالت باقی رہے گی 295 سی کا قانون باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ مٹ گئے مٹ جائیں گے آداتے رہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے حضور علیہ السلام کا نام بلند رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آخر اس ملک پاکستان کے ساتھ میرے زیور میرا تم سے سوا دیں 14 اگس 1947 کو پاکستان وجود میں آیا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد تمہیں پاکستان نے جگہ تھی رہنے کے لیے تمہیں پاکستان نے مکان دیئے یہاں پر بسنے کے لیے تمہیں پاکستان نے دکانیں دی بزنس کرنے کے لیے تمہیں پاکستان نے سرکاری عہدے دیئے یہاں رہن سہن کے ساتھ اچھے طریقے سے اس ملک پاکستان کو چلانے کے لیے تم نے پاکستان کے ساتھ کہتے ہیں تم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل کرنا قائد اعظم محمد علی جنہ 1948 کے اندر پاکستان بننے کے بعد کشمیر سے واپس آ رہے تھے کشمیر سے واپسی پر صحافیوں نے سوال کیا پھر صحافی کو گھر لیتا ہے صحافیوں نے سوال کیا جناب محترم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دے دیئے فرمایے کیا سوال ہے فرمایے قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا قیدہ ہے اللہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا قیدہ ہے قائد اعظم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرا وہی عقیدہ ہے جو علماء اکرام کا ہے میرا وہی عقیدہ ہے جو امت مسلمہ کا ہے قائد اعظم کے اس جملے سے ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قائد اعظم بھی قادیانیوں کو بکترین کافر سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو عقیدہ علماء اکرام کا ہے وہی عقیدہ میرا بھی ہے جب قائد اعظم کا اتقال ہوا مجھے بتائیے یہ قائدہ داری قادیانیوں کی پیش کرنے لگا ہوں زفراللہ چودری جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بہت قسمتی سے بنایا گیا قائد اعظم جب دنیا سے رخصت ہوئے قائد اعظم کے جنازے کا وقت آیا اور قادیانی زفراللہ چودری اور اس کے ساتھ باقی قادیانی وہ غیر ملکی سفیروں کی لائن میں جا کر کھڑے ہو گئے اس وقت تو کسی صحافی نے سوال نہیں دیا قائد اعظم کا جنازہ ہو گیا قائد اعظم کی تدفیر ہو گئی شام کا وقت آیا زفراللہ چودری جانے لگا صحافیوں نے گھیر لیا صحافیوں نے سوال کیا جناب زفراللہ چودری صاحب آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا اس کی وجہ کیا تھی زفراللہ چودری وہ پرد بخت پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ جس میں پاکستان کے اندر رہا پاکستان کے اندر کمایا پاکستان کے اندر کاروبار کیا پاکستان کے اندر رہا وہ زفراللہ چودری وہ صحافیوں کو کہتا ہے کہ مجھے اسلامی مملکت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے یا مجھے کافر مملکت کا اسلامی وزیر خارجہ سمجھ لیا جائے یا میں مسلمان ہویا قائد اعظم کا بطا کیا یہ قادیانیوں کی قائد اعظم کے جنازے کے ساتھ غداری نہیں تھی غداری نہیں تھی میرا سوال ہے سیکلر طبقے سے میں سیکلر طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اب اپنے اخبارات کے اندر کالموں کے رکھ کو موڑو صحافیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کالموں کے اندر اینکر پرسن تم سے کہہ رہا ہوں میڈیا کے مالکان تم سے کہہ رہا ہوں آ کر مرنا تم نے بھی ہے اللہ کو جواب تم نے بھی دینا ہے اور کچھ کالم کے اندر نبی کی خطم نبوت کا تذکرہ بھی پر جائے کچھ اپنے کالم کے اندر سیکلر طبقے کو نبی کی خطم نبوت کے حوالے سے بھی سمجھا جاؤ بڑے تاریخ دانوں کو بھی سمجھا جاؤ کہ جناب جو آپ کالم لکھنے لگے ہیں وہ غلط ہے غداری نمبر دو جناب سابق وزیر اعظم ذل فکار علی بھٹو رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالی بھٹو صاحب کی قبر پر دستخط کیے ہیں دستخط مولانا یوسف بن نوری علامت اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے بھٹو صاحب کو ملنے کے لئے آئے ہیں تحریک چل رہی ہے کافر قرار دینے کا فیصلہ چل رہا ہے بھٹو تشریف فرما ہے مولانا یوسف بن نوری تشریف فرما ہے مولانا یوسف بن نوری فرما دے ہیں بھٹو اب تو بحث بھی ہو گئی ہے معاملات بھی ہو گئی ہیں ساری چیزیں نکڑ کر سامنے آ گئی ہیں اب ان کو دستخط کر دیجئے اب معاملے کو ختم کیجئے بھٹو صاحب اب دستخط کیجئے جناب ذل فکار علی بھٹو رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے جناب بن نوری صاحب میں دستخط نہیں کر سکتا میں دستخط نہیں کر سکتا حضرت بن نوری رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھیں سرخ ہو گئی خون سے غصہ سرخ ہو گیا غصہ تیز ہو گیا اٹھے اٹھ کر جانے لگے اور ہاتھ بھٹو صاحب نے پکڑا بھٹو صاحب ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے بن نوری صاحب کہاں جا رہے ہیں بن نوری صاحب فرمانے لگے جہاں پر نبی کی ختم نبوت کا قانون نہیں بن سکتا جہاں پر نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہو سکتا بن نوری وہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھے گا بھٹو صاحب فرمانے لگے بن نوری صاحب آئے بیٹھے معاملات ہوئے ملاقاتیں ہوئی بسکس ہوئی بیس و مقیسہ ہوا بل آخر بھٹو صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا پیپر لائے گا وائٹ پیپر پارلیمنٹ کا لائے گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حضرت جس شخص کو موت سامنے نظر آ رہی ہو وہ شخص دستخط کر رہا ہے اور بن نوری صاحب تو پتا ہے کیا کہا کہا بن نوری صاحب میرے دستخط کو صرف پینسل کے دستخط نہ سمجھنا میں موت کے پیمانے پہ دستخط کر رہا ہوں یہ دستخط میں موت کے پیمانے پہ کر رہا ہوں اسے ایک ساتھا کاغذ نہ سمجھئے گا اور بل آخر سات ستمبر کا وہ وقت آئے شام چار بچ کر پینتیس منٹ پر پاکستان کی قومی اسملی سے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر کرا دیا پورے پاکستان کے اندر جشن کا سما تھا پورے پاکستان کے اندر تاج اور تف ختم نبوہ زندہ باد کی صدائیں گوجھ رہی تھی سوائے ایک شہر کے اور وہ چناب نگر تھا جہاں ماتم بچ رہا تھا ماتم کہ ہمارے ساتھ ہو کیا دیا وہ ذنفقار علیہ بھٹو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیال کیا تصور کیا کہ ملک کو جاتے جاتے کچھ ایسی چیز دے جاؤں کہ دنیا یاد کرتے ایسی چیز دے جاؤں بھٹو صاحب کے ذہن میں آیا انہوں نے ایک سائنٹسٹ کانفرنس کا اندرکہ جس میں تمام سائنسدانوں کو کٹھا گیا جتنے اچھے سائنسدان ہیں سب کو دعوت دیں آ جائیں سب سائنسدان آئیں ایک میز پر بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کی سوچ دیں کہ پاکستان تو کیسے لے کر چلنا ہے پاکستان کو ایٹ بی قوت کیسے بنانا ہے پاکستان کو ایک عظیم طاقت کیسے بنانا ہے ہم پاکستان کو وہ طاقت کیسے بنائیں کہ دشمن جب ہمارے ملک کی طرف دیکھے تو اس کے دان کھٹے ہو جائے ہم کیسے بنائیں طاقتوں تمام سائنسدانوں کو دعوت نامے دیئے دعوت نامے سب کے پاس پہنچ گئے سب دعوت نامے سائنسدان آگئے اور جب ڈاکٹر عبدالسلام سکہ بند کازیانی جب دعوت نامہ اس کے پاس پہنچا اور وہ دعوت نامہ پہنچنے کے بعد اس نے وہ دعوت نامہ اپنے ریمارس وہی لکھ کر دعوت نامہ واپس بھیجا اسی دعوت نامے پہ ریمارس لکھے لکھ کر وزیرعظم کو بھیجا کیا ریمارس دے یہ گتاری ہے گتاری پاکستانی سے یہ کہا دیانی ہے کہ گتاری ہے جاگنا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کہتا ہے بھکواز کرتا ہے میں اس لانتی ملک پر ملک پاکستان کے پر میں اس لانتی ملک پر اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک اس آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ کی جائے یہ گتاری پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام کی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے غداری نمبر تین میرا سوال ہے آپ کو جو سے ہم لوگ جب دنیا داری کی بات آتی ہے تو بہت تیز ہوتے ہیں جب دین کے معاملات آتے ہیں تو ہم معصوم بن جاتے ہیں سوفٹ کرنا ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سوفٹ کرنا ہے دین کے حوالے سے ملک کے اندر دہشت گردی کی بنیاد کس نے رکھی ایسے ہی نام نہیں لے دیں ایسے ہی نہیں ذرا سمجھ کر اشتہاق صاحب کو پتا ہے حاجیف حسین صاحب کوئی پتا ہے کونوں کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے جو عقیدہ ختم نبو سے واقف ہے جو مشن کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں میں بتا ہوں کہ جب پاکستان عمل کا گہمارہ بننے جا رہا تھا این اسی وقت جب پاکستان کے وزیراعظم لیاقت علی خان نے لیاقت باغ رابل پنڈی کے اندر تقریر کرنی تھی اور اس تقریر کے اندر زفراللہ چودری کو فارغ کرنا تھا زفراللہ چودری کے بارے میں جناب وزیراعظم لیاقت علی خان کو پتا چل چکا تھا علماء اکابرین نے لیاقت علی خان کو بتا دیا تھا کہ قادیانی اتنا خطرناک اتنا ہے یہ ملک کے بھی دشمن ہیں امیقال رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں یہ وہ غدار ہیں جو پاکستان کے اندر گزگر پاکستان کی بنیادوں کو کھوکڑا کرنے کے لگے ہیں لیاقت علی خان پرین میں سفر کر رہے علماء بیچے ہوئے عقیدے کو سمجھا رہے لیاقت بات پہنچنا ہے ککریر کرنی ہے اور زفراللہ چودری وہ کس کو حکم دیتا ہے زفراللہ چودری اپنا لے پالک جیمز کنزے نامی جرمن قادیانی یہ پہلے کچھ اور تھا زفراللہ چودری نے اس کے اوپر تبلیغ کی اس کی تربیت کی تو یہ قادیانی ہو گیا اور یہ زفراللہ چودری کا لے پالک بن گیا یہ جرمن نزاد تھا یہ جیمز کنزے اس کو تیار کیا لیاقت باب کے اندر اس کو پہنچایا اور لیاقت باب کے اندر پہنچا یہ کون کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ کیا کن رہا ہے یہ ہفت روزہ کراچی ہے کا اخبار آتا تھا یہ اس دور کے اندر اور ایک انگریز تھا سالون یہ وہ انکشاف کرتا ہے اپنے اخبار کے کالم کے اندر کہ جناب جیمز کنزے نامی جرمن نزاد قادیانی تھا اور اس کو زفراللہ چودری نے تیار کیا کہ یہ مجھے فارغ کرنے والا ہے لیاقت لیاقت باب کے جلسے کے اندر لہٰذا اس کو گولی مار کر اس کو فکر کرو یہ لیاقت علی خان کو لیاقت باب میں راول پنڈی میں جیمز کنزے نامی بدبخت قادیانی نے گولی مار کر دہشت گردی کی پہلی بنیاد رکھی مجھے اس سے پیچھے آپ لیاقت علی خان کی شہادت سے پیچھے مجھے کوئی واقعہ بتا دیتی کوئی واقعہ ہوا کوئی واقعہ بتا دیتی یہ دہشت گردی کی وہ بنیاد لیاقت علی خان کو شہید کر کے رکھی جیمز کنزے نامی اس کے بعد یہ کوئٹہ چلا گیا کوئٹہ کے اندر یہ وہاں بدبخت رہتا رہا اس کے بعد زفرورت چودری نے اس کو پناہ دی اس کے بعد پھر یہ باہر چل گیا اور اس کا الزام پاکستان میں کس پہ لگایا سید اکبر پہ پاکستان میں سید اکبر پہ اس کا الزام لگایا گیا کہ لیاقت علی خان کا قاتل سید اکبر ہے جبکہ سالون کہتا ہے سید اکبر نہیں جیمز کنزے یہ وہ انکشاف کر کے جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ ملک کے امن کو خراب کرنے کا ذمہ دار کون تھا قادیانی بلندوا سے قادیانی ملک کے امن کے امن کو برباد کرنے کا ذمہ دار کون تھا قادیانی تو کیا خیال되 کمر بستہ ہو کر قادیانیوں کے حراقب نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں کا نات کا بند کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیا پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرنا چاہیے کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے اندر شامل ہو انشاءاللہ وقت آئے گا شامل ہوگا انشاءاللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ اطلاع آپ کو خوش قبری بھی تو دے دوں جہاں غداریاں تھی جہاں نبی کی محبت تھی وہاں آپ پہ خوش قبری بھی تو دے جاؤ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ اطلاع فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے ایک گھنٹہ بھی لگا دیا کل قیامت کے دن میں اس قضاء میں آگے فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ دو سو سال تک یہ فتنہ ختم ہو جائے گا یہ خوش قبری ہے سوہ سال ہو چکے ہیں ہم نہ دیکھ سکے ہماری نسلیں دیکھیں گے انشاءاللہ کادیانیوں کی نسل مٹھتے ہوئے ہم نہ دیکھ سکے ہماری نسل دیکھیں گے انشاءاللہ تو کیا فیار ہے اب میرا آخری دو تین منٹ کے اندر اہدربادے لینے کا پروگرام ہے اب میں نے آپ سے اہدربادے لینے یہاں جو میں نے بیان کیا یہ میرے تقریر نہیں تھی میرے دل کی ترجمانی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے ہراز کی اب اس کو سامنے رکھ کر میں آپ لوگوں سے کیا کنسپٹ کروں کیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے تحفظ کے لیے میدان میں رہیں گے انشاءاللہ سوئیں گے تو نہیں کمزور تو نہیں ہوں گے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جماعت نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیت کے تعقب کے لیے آپ کو جب آواز دل لبیت کہیں گے انشاءاللہ عالمی مجلس کی آواز پر لبیت کہیں گے انشاءاللہ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ آپ کی جیسے حافظ مسیم صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے کہ 29 ستمبر بروز جمعیرات بعد نماز مغرب مرکزی ادگار سرگودہ کے اندر 35 میں عظیم انسلانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے شان کے ساتھ اپنے آپ و تاک کے ساتھ ایک بار پھر انشاءاللہ مناقض ہونے چاہ رہی ہے کیا آپ سب مل کر اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب سوچتے ہیں کہ قائد محترم نہیں ہے تو پھر ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے اور پیر مہر علی شاہ گولیڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا وہ کول سامنے آتا ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ جب اے عاشق جب نبی کی ختم نبوت کے لیے تو میدان میں نکلے گا دیوانہ وار نکلے گا دفاع کرے گا تو نے گبرانا نہیں ہے تو نے پریشان نہیں ہونا نبی کی ختم نبوت میں حضور علیہ السلام کا ہاتھ تیرے کندوں کے اوپر بس یہ سوچ کر دل خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے یہ حضور کا ہاتھ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے نبی کا ہاتھ ہے بس یہ سوچ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے کیا خیال ہے یہ راستے تمام راستے انتیس ستمبر کو ایدگاہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دعوتیں چلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا اشتہار کام نہیں کرے گا جتنا سینہ با سینہ دعوت کام کرے گا میں اکرسل امان اکرسل صاحب کو مل کے ہاتھ ملا کر السلام علیکم کہوں نہ اور ساتھ ہی میں کہوں یار انتیس ستمبر کی ایدگاہ کی کانفرنس سے آپ نے آنا ہے وہ اشتہار زیادہ کام نہیں کرے گا جتنا میری دعوت کام کرے گا وہ کہے گا مجھے آسیم اشتہار دعوت دے گیا یار میں نے جانا ہے ہماری تبلیغی جماعت کا رائی ویڈ میں اشتماع ہوتا ہے تو اشتہار ہے ہماری جماعت ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس کا اشتہار ہے نہیں تو لاکھوں کا اشتماع کیسے وجہتا ہے سینہ بسینہ دعوت سینہ بسینہ دعوت میں کہتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ ساری ایک طرف آپ کا ایک شخص کو کانفرنس کتابت دینا وہ تمام اشتہارات کے بارے لیکن اس کو ہلائی تسیں اس زبان کو ہلائی تسیں ہلائیں گے انشاءاللہ دعوت دیں گے انشاءاللہ اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ رجتہ ریکارڈ کانفرنس کا توڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائیں دائیں ہاتھ میں رنگ کرنا ہے میرے زید کہوں تو بایا ہاتھ بلند کرنا ہے نعرے جواب پاور کے ساتھ دینا ہے میری اکیلے کی آواز ہے اگر کہتے ہیں تو مایک سائٹ پہ کر دیتا ہوں میرے اکیلے کی آواز ہوگی آپ کافی سارے لوگ یہاں تشریف فرمائیں میں نے نعرے لگوانے ہیں اور برکور طریقے سے دل کی طاقت سے آپ نے جواب دینا ہے نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبووت زندہ وار تاج و تخت ختم نبووت زندہ وار شہدائے ختم نبووت زندہ وار عالمی مجلس تحفظ ختم نبووت زندہ وار ختم نبووت ربا پر بین نوریٰ تیرا کافلہ ربا پر لاہوریٰ تیرا کافلہ ربا پر پاکستان دلیابار پاکستان دلیابار اسلام دلیابار بیارے تکبیر اللہ مرزائیو پہ لانت مرزائی نمازوں پہ لانت بیشمع مرزائیت مرتبار آپ ادلاعات کا موشن کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم